السلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہو کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش آل ہوں گے ونٹرز میں ہمیں دو ہی پرابلمز فیس کرنے پڑتی ہیں ایک تو ڈرائنیس جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی اور دوسرا ہم اپنی سکن کو وائٹ برائٹ دکھائیں نہیں سکتے اتنی سکن مرشا جاتی ہے گلو کہیں غائی بھی ہو جاتا ہے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ آپ لوگ مجھے اس طرح کے کومنٹس کر رہے ہیں کہ میں خود سوچ میں پڑ گئی ہوں بہت سارے لوگ مجھے مریم پرویز سے کمپیئر کر رہے ہیں جو کہ مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے اور میری خود بھی فیورنڈ ہے لیکن میرا جو موٹیویشن کا لیول لینا وہ کچھ اور ہی ہو گیا ونٹرز سکن کے سیریز میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ کلنزنگ کرنا ہے کلنزر یوز کرنا ہے وہ اس لیے کہ جو ڈرائنیس اور رفنیس ہوتی ہے نا ونٹرز میں وہ کلنزنگ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے جو ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ رف رف سے دکھتے ہیں وہ اسی وجہ سے دکھتے ہیں کہ ہم لوگ کلنزنگ نہیں کر رہے ہوتے جو ڈسٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ہی جمری ہوتی ہے کیونکہ اکثر تھنڈا تھنڈا سا موسم ہوتا ہے تھنڈا پانی ہوتا ہے ہم سے ہوتی نہیں ہے یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں میسکن کا ٹریپل ایکشن کلنزر یہ بہت ہی جنٹل ہے اور بہت سوفٹ ہے اس کی کوانٹیٹی بہت زیادہ ہے انڈر فائیونڈر آپ کو آرام سے مل جائے گا اور اس کو رف کرنا ہے آپ نے تین سے چار منٹ اور آپ نے بہت سادہ رگڑے نہیں دینے لیکن آپ نے جنٹلی مساج کرنا ہے خوبصورتی کے ساتھ اور اپنی سکن آپ دیکھیں گے اگر آپ ون ویک اس کو کر لیتے ہیں تو رفنس سرفس کی سکن کی ختم ہو جائے گی بلکل غائب ہو جائے گی اور دوسرا یہ آپ اس کو جب واش کریں گے وارم وارٹر سے ڈیلی تو آپ کی سکن کا جو لیول ہے وہ آپ ہو جائے گا اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ سکن آپ کی برائٹ دکھتی ہے اور گلو آجاتا ہے سکن میں آپ نے فیس پہ بھی کلنزنگ کرنی ہے صرف ہاتھوں اور پاؤں پہ ہی نہیں کرنی سیکنڈ اگر میں سٹیپ کی بات کروں تو سیکنڈ سٹیپ ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا ہے سردیوں کے لیے ونٹرز کے لیے سپیشلی آپ نے سکرب یوز کرنا ہے سکرب آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن یوز کریں گے ٹھیک ہے آلٹرنیٹیو ڈیز پہ کنزیکٹیو نہیں یوز کرنا اور یہاں پہ میں جیسیکا کا گولڈ والا 24 کے گولڈ والا سکرب یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو برینڈز بتا رہی ہوں اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو سٹیپس بتا رہی ہوں سیکنڈ والا یہ ہے سکرب کرنا ہے سکرب میں ہلکے ہلکے سے پارٹیکلز ہوتے ہیں گرینیولز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکین میں سے ڈسٹ کو ختم کرتے ہیں بلڈ سرکولیشن کو تیز کرتے ہیں اور آپ کی جو ونٹرز میں سکین خراب ہوئی ہوتی ہے اس کو پرفیکٹلی کلین کر دیتے ہیں اور آپ کی سکین جو ہے وہ برائٹ دکھنا شروع ہوتی ہے اور اگر آپ نے سردیوں میں پوری سردیاں کتنی سردیاں ہوتے ہیں پوری کیا کہہ رہی ہوں دو سے تین مہینے مطلب آپ تو مرمر کے دو مہینے ہی پورے نہیں ہوتے ٹو مند کی اگر آپ کو ونٹرز کا سیزن مل رہا ہے تو اس میں اتنی سی سکین کیر کریں اور اپنی سکین جو ہے وہ گرموں سے بھی زیادہ آپ کی اچھ ہو جائے گی میری سکین نا ونٹرز میں زیادہ وائٹ ہوتی ہے اور مجھے بہت اچھا لگتے ہیں کیونکہ میں سکین کیر کرتی ہوں ونٹرز میں اس کا ریزالٹ جو ہے وہ ڈبل آتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم جی ونٹرز میں سردی ہے سستی ہے لیکن ایسا نہیں کرنا یہاں پہ جو ہے وہ اگر ہم یہاں پہ چھوڑ دیں گے تو ڈرائی نیس آ جائے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے سکرپ کرنے کے بعد گلیسرین یوز کرنی ہے اب اس میں ویڈیو میں میں نے موسٹرائزر یوز نہیں کیا اگر آپ ڈیلی بیسیز پہ جب آپ ہاتھ دیں اس کے بعد گلیسرین لگا لیں آپ کو کسی موسٹرائزر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جین فرم کمپنی کا موسٹرائزر یوز کر سکتے ہیں اور بھی جو آپ کو اچھا لگے مجھے یہ ہی اچھا لگتا ہے اور فیس کے لئے سردیوں میں سپیشلی میں آپ لوگ کو کہہ رہی ہوں ریٹینول یوز کیا کریں سکن اے وائٹننگ کریم سکن اے کریم یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس کی پرائز سے ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ٹو فیفٹی یا پھر ٹو ہنڈرڈ سے لیسی ہے جو ریٹینول ہوتا ہے وہ فور تھاؤزن کا ارڈنیری کا آتا ہے اور اورگینک ٹریولر کا ہے وہ اس سے بھی مطلب ٹو تھاؤزن سے بھی زیادہ ہے تو مجھے وہ بہت ایکسپنسیو لگتا ہے اس لئے میں اس کیم سے ہی گزارہ کر لیتی ہوں کیونکہ سیم کام کرتے ہیں آپ کی سکن کو جو ہے وہ ایجنگ پروسس سے روکتے ہیں یہاں پہ لبام یوز کر رہی ہوں یہ ایکسٹرا ہی سٹیپ ہے کیونکہ یہاں پہ مجھے ضرورت ہی لبام کی ڈیلی سردیوں میں لگانا بہت ضروری ہے اور سن بلوک تو لگانا ہی لگانا ہے سردیوں گرمیوں اور دوسرے نمبر پہ میک اپ کو آپ نے کلنز کرنا ہے جب بھی آپ میک اپ کریں تھوڑا سا بھی کریں تو یہاں پہ گارنیر کا جو ہے وہ میں کلنز وارٹر جو ہے مائسلر وارٹر یوز کر رہی ہوں ماسک آپ نے تب لگانا ہے جب آپ نے کلنزنگ کی ہو ماسک ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیلی لگائیں دو دن کے بعد بھی آپ ماسک لگا سکتے ہیں جب بھی کلنزنگ کریں تو ماسک ضروری ہے ٹھیک ہے یہ سٹیپ تب کام آئے گا جب آپ نے کلنزنگ کی ہونا ہے ادھوائز ماسک کی ضرورت نہیں ہے اور نیکس جو ہے وہ وائٹننگ کریم وائٹننگ کریم تو سردیوں میں مرزت ہے جو نہیں لگاتے ان کی مرزی ہے برد وائٹننگ کریم سے آپ کی جو سکن ہے وہ گلو اس پر گلو آتا ہے وائٹ ہوتی ہے یہاں پر میں لیو گلو وائٹننگ کریم ہی اس پر رہی ہوں جو کہ انسٹرگرام پیج سے آپ کو آرام سے مل جائے گی اس کی پرائز جو ہے وہ تھرٹین ہنڈرڈ ہے اور مجھے یہ بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے درائی سکن کے لیے آئیلی سکن کے لیے سب کے لیے کمبینیشن سکن کے لیے بٹ میری تھوڑی سی آئیلی سکن ہے مجھے یہ بہت سوٹ کی ہے وینسے کی کریم بھی مجھے بہت سوٹ کی تھی اس نے تو اگر تھوڑی بہت ایکنی ہوتی تھی تو وہ اس کو بھی کنٹرول کر لیتی پتہ نہیں اس میں کیا تھا بٹ اس میں بھی دو کریمز آتی ہیں امپورٹیڈ اور پاکستانی یہ خیال رکھے گا اور امید ہے کہ آپ اگر اس کو فالو کریں گے آپ کی سکن برائٹ ہو جائے گی اپنا بہت سارا خیال کی دعا میں یاد دکھئے خدا حافظ